ہلو فرنڈس ویلکم تو آور یوٹیوب چینل روبین فیشن ڈیزائنر تو دوستو اگر آپ بھی سرکولر پلاجوں کے ساتھ لونگ کرتی کو پہن پہن کے بور ہو گئے ہو تو آپ کو آج کی ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گی ایک شاندہ ڈیزائنر کرتی جسے پہن کر بہت شاندہ لک بھی آتا ہے اور فرنڈس ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے آن لائن کورس کو آپ جوئن کر سکتے ہو اس سکرین کے اوپر آپ کو دو نمبر دکھائی دے رہوں گے ان نمبر پر کول کر کے پورے کورس کی ڈیٹیلز آپ ہم سے لے سکتے ہو یا پھر آپ ہماری ایپ جس کا نام ہے روبین فیشن ڈیزائن ایڈ اس ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو گوگل پلے سٹور سے جا کر اور الگ الگ ٹائپ پر جو ہمارے کورسز ہیں اس کورسز کو آپ جوئن کر سکتے ہو تو فرنس اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سیکھتے ہیں کچھ نیا تو فرنس اس ڈیزائنر کرتی کو بنانے کے لیے آپ کو تین الگ الگ کپڑے لینے ہیں پہلا کپڑا لینے ہیں آپ کو یہ والا ٹھیک ہے اس کپڑے میں سے آپ کی فلس بن جائیں گی اور اوپر کی جو چولی ہے وہ بن جائے گی یہ آپ کو لینے ہیں ورک والا کپڑا کڑھائی والا کپڑا لگ بگ دو میٹر کے قریب اس کے بعد آپ کو دو میٹر ہی اس کے لیے اسکے 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 لیے اس میں اب آپ کو کٹنگ کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے کٹنگ کرنے کے لیے کیا چاہیے کٹنگ کرنے کے لیے چاہیے سب سے پہلے میزرمنٹ تو میں آپ کو میزرمنٹ بتاتا ہوں کیا ہے یہ دیکھیں اس میزرمنٹ کو تھوڑا دیان سے دیکھیں لمبائی ہے جو ہم زیادہ نہیں رکھیں گے لمبائی صرف تیس انچ کی لمبائی ہے باقی آپ اپنی سودھا کے نسار جتی لمبائی رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو تیس انچ لمبائی ہے سینے کا تیار ناپے نونچ کمر کا تیار ناپے ساڑھے ساتھ یہ ہے اس کا شولڈر یعنی کہ تیرہ تیرہ کا جو ناپے وہ ہے بارہ انچ سلیوز رکھیں گے فل تو سلیوز کی فل لیند ہے بائیس اور آگے سے جو گلائی وہ ہے آٹھ انچ آگے سے گلہ سات انچ ہے پیچھے سے گلہ آٹھ انچ ہے اور یہ ہے چولی کا ناپ یعنی کہ جو چولی کا جو تیار ناپے وہ کتنا ہے اس کا چودہ انچ اب یہ جو ناپ ہے اس ناپ کے انسار ہی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو چولی کا آگے والے پارٹ کی کٹنگ کرنی ہے کیسے کٹنگ کرنی ہے کپڑے کو آپ نے اس پرکار سے بچھانا ہے دیکھیں اور اس کپڑے کو آپ نے ایسے فولڈ کرنا ہے ہم سنگل سنگل پارٹ کی کٹنگ کریں گے پہلے چولی کا آگے والا پارٹ اور اس کے بعد پیچھے والا پارٹ تو اس کپڑے کو کتنا بچھانا ہے اس کپڑے کو آپ نے بچھانا ہے جتنا بھی آپ کا سینے کا سائز ہے یہ دیکھئے تو سینے کا سائز کتنا ہے سینے کا سائز ہے ٹوٹل پھر دو انچ کا مارڈن چھوڑ دیتے ہیں سینے تیار ہے ہمارا نو انچ تو نو انچ پہ یہ دیکھئے میں نے اس کو رڈی یہاں پر فولٹ کر رکھا یہ دیکھئے اس پر تھوڑا سا نارکھوں سے پریس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیدھا ایک نشان لگانا ہے اب اس جگہ سے لینی ہے چولی کی چولی کی لمبائی چودہ ہیں تو چودہ کی جگہ آپ کو پندرہ انچ پہ نشان لگانا ہے آدھا انچ اوپر جائے گا اور آدھا انچ یہ نیچے چلا جائے گا یہ ہو گئی لمبائی تیرہ جو تیار ہے وہ ہے اس کا بارہ انچ اب بارہ کالا کتنا ہوتا ہے اچھا ہے یہ چھے انچ پہ آپ کو نشان لگانا ہے آم اور اس کا ہم آدھا انچ ایکسٹر رکھیں گے من چنان اپنہ رکھیں گے ساڑھے چھے انچ جو کہ میں کافی ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ تیرہ کسی حساب سے لیا جاتا ہے آرم ہول کسی حساب سے لیا جاتا ہے واقعی فل ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس سبجک پر ویڈیوز مل جائیں گی ہمارے یوٹیوب چینل پر سینے کا تیارنا پر نو تو یہ دیکھیں نو انچ پر میں نے نشان لگا دیا کمر کا تیارنا پر ساڑھے سات تو یہ ساڑھے سات پر نشان لگا دیا کیونکہ یہاں پر ہم نے آگے دارٹس بھی لگانی ہے تو دارٹس کے لیے ایک انچ کا مارجن لے لیتے ہیں اور ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں اور یہ ہو جائے گا ہمارا ایکسٹرہ مارجن یہاں سے آپ کو ہلکا سا شیپ دینا ہے آدھا انچ کے قریب چولی میں اس سے کا ایک فٹنگ اور بھی اچھی آتی ہے آدھا انچ بھی دے سکتی ہو چولی کے نیچے والے پارٹ میں یہاں سے آدھا انچ آپ کو ڈاؤن کرنا ہے جب بھی کٹنگ کرو تو یہاں سے آدھا انچ ضرور ڈاؤن کریں یہاں سے جو دوری رکھنی ہے وہ رکھنی ہے آپ کو ڈیڑھا انچ کے قریب اور اس پرکات سے اس کو آپس میں ملاتے ہوئے آپ نے یہ مارکنگ کرنی ہے تو یہ ہے چولی کا آگے والا پارٹ اس کے اب میں کٹنگ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں گا چولی کا آگے کا حصہ اب آتے ہیں چولی کے پیچھے والے اسے پر اس کو آپ نے ایسے کی ایسے اس کے اوپر رکھ لینا ہے same to same cutting کرنی ہے بس changes کیا کرنا ہے پیچھے والے پارٹ کو آپ نے صرف آدھا انچ بڑھا کے cutting کرنی ہے باقی کچھ بھی changes آپ کو نہیں کرنا اور پیچھے والے پارٹ کو آدھا انچ کیوں بڑھایا جاتا ہے اس لیے بڑھایا جاتا ہے تاکہ گلہ پیچھے کے سائیڈ نہ جائے تو اس کو اس پرقا سے رکھا اور as it is آپ کو cutting کرنی ہے صرف پیچھے والے پارٹ کو بڑھاتے ہوئے یہاں سے آر محول کی جو گلائی ہے آگے پیچھے دونوں کی بلکل برابر ہے لیکن اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو فرنٹ والا جو آر محول ہے اس کی الگ سے cutting کرنی ہے یہ دیکھیں جتنی بھی دوری ہے اس کے بلکل بیچوں بیچ سینٹر میں آپ کو اس پرقا سے حل کر کے نشان لگانے اور یہاں سے اس کی جو فرنٹ والے آر محول کی cutting آپ کو الگ سے کرنی ہے تو یہ cutting ہو چکی ہے ہماری چولی کی آگے اور پیچھے دونوں ہی پلوں کی یہ دیکھیں اب چولی کے نیچے جو ہم نے اس کا فرل والا پارٹ یوز کرنا ہے اس کی cutting آپ کو کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جو کپڑا بچ رہا ہے اس پورے کپڑے کو دبل کریں گے پہلے کپڑے کو دبل کیا دبل کرنے کے بعد کپڑے کو فور فول کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں کپڑے کو میں نے فور فولڈ بھی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کچھ پرکار سے کپڑے کو میں نے فور فولڈ کر رہا ہے کپڑے کو جب بھی فور فولڈ آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی فورڈ کرو تو یہ جو بند والا بھاگی یہ آپ کے اپنی سائیڈ ہونا چاہے چاہے ادھر سے کر لو چاہے ادھر سے کر لو یعنی کہ یہ جو اوپن سائیڈ ہے یہ آپ کو اپنی سائیڈ نہیں رکھنا تو یہ دیکھیں کپڑے کو فور فولڈ میں نے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ چار تیمہ رکھا ہے میں نے کپڑے کو ایک دو تین چار ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں بند والا بھاگ ہے یہ آپ کو اپنی سائیڈ رکھنا ہے اب اس میں سے آپ کو کمر جو ہے وہ کیسے نکالنی ہے کمر کی مارکنگ کیسے کرنی ہے تو کمر کا جو تیار نا پہ وہ ہے ساڑھے سات انچ تو آپ نے اس جگہ پر انچی ٹیپ کو ایسے رکھنا ہے دیکھیں یہ جو کورنر ہے نا یہاں پر انچی ٹیپ کو ایسے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ساڑھے سات انچ کہاں پر آرہا ہے ساڑھے سات انچ آرہا ہے آپ کا یہاں پر تیار نا پہ کمر کا ساڑھے سات تو ساڑھے سات یہاں پر آرہا ہے اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو دونوں جگہ سے برابر دوری ہونا چاہیے یہ ساتھ یہاں پر آ رہا ہے اب یہاں سے ایک جگہ سے دیکھ لو ٹوٹل دوری کتنی ہے یہاں سے لے کر یہ ٹوٹل آ رہا ہے یہاں سے لگ بگ پونے چھ اینچ ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی پونے چھ اینچ ہوننا چاہئے اسی پرکار سے بیچ میں سے بھی پونے چھ اینچ چونکہ کمر جا ہے بلکل راؤنڈ میں ہی اس کی کٹتی ہے یہ پونے چھ اینچ بلکل سرکل بنانا ہے بلکل گول کمر اس کے ہم نکال لیں گے تو یہ جو میرے نشان لگائیں ان کو تھوڑا میں ڈال کر لیتا ہوں اب دیکھئے ساڑھے ساتھ کہاں پر آ رہا ہے یہ ساڑھے ساتھ آ رہا ہے ہمارا اس جگہ پر ٹھیک ہے باقی جو کپڑا ایکسٹر ہے اس کو رہنے دو کوئی دکت نہیں وہ ہمارے پاس مارجن کے طور پر کام کرے گا اب کیا کرنا ہے آپ کو اب یہ جو میرے نشان لگائے یہاں سے آپ کو آدھا انچوب پر آدھا انچوب پر مارجن کے لیے رکھنا ہے وہ کٹنگ کرنی ہے اب ہم اس کا لمبائی کا نشان لگاتے ہیں تو ٹوٹل جو لمبائی ہے تیار تیس انچ ہے تو جس میں سے چودہ انچ کی تو ہماری چولی نکل گئی یہ دیکھو چودہ انچ اوپر کر لیا میں نے اور تیس انچ دیکھو کہاں پا آ رہا ہے تیس آ رہا ہے یہاں پر کیونکہ میں اسٹر کی کٹنگ کر رہا ہوں یہ تو اسٹر ہمیشہ کم سے کم دو یا تین انچ چھوٹا ہوتا ہے تو دو انچ کم کر لیتے ہیں تو یہ تیس آ رہا ہے تو اٹھا اس پر نشان میں لگاتا ہوں یہ دیکھیں اب ٹوٹل دیکھ لو یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا ہے یہ آ رہا ہے لگ بک چودہ انچ ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی راؤنڈ میں آپ کو نشان لگانا ہے چودہ انچ پر ہر جگہ سے یہ اس کا اسٹر ہے میں آپ کو دوبارے ریپیٹ کر دیتا ہوں اسٹر کی میں مارکنگ کر رہا ہوں اب یہ جو میں نے نشان لگائیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ڈار کر لیتے ہیں اس پکار سے اور اب اس نشان پر کریں گے ہم کٹنگ تو یہ دیکھئے یہ ہے اس کا چولی کا اسٹر آگے اور پیچھے کا اور جو نیچے والے پارٹ میں جو فریلوڑا پارٹ آئے گا اس میں بھی میں نے اسٹر لگانا ہے تو اس کے لئے میں اس کی بھی کٹنگ کر لی ہے تو اب ہم مین کپڑے پر اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو پہلے اس والے پارٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ جو کپڑا ہے میرے پاس لگ بھگ ایک میٹر ہے اس کو ہم نے ایسے کیسے بچھا لینا جیسے میں نے آپ کو بچھایا تھا تو دیکھئے یہ اس کا جو مین کپڑا رہے گا جو کی میں نے جورجٹ کا لے رکھا ہے یہاں سے آپ کو اس کو دو ڈائی اچٹر رکھنا ہے کیونکہ اسٹر ہم نے چھوٹا کٹا تھا تو اس کو تھوڑا سا ہٹھا رکھتا ہوئے آپ نے یہ دیکھئے ایسے گیسے اس کی مارکنگ کر کے کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں سے بلکل برابر اس کو اس پرکار سے کٹ کر لینا ہے تو چولی کے آگے پیچھے کے جو پارٹیں ان کو میں نے سیٹ کر لیا ہے اور ایسے کیسے رکھ کر آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے تو فرنس چولی کے آگے پیچھے والے پارٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا جو نیچے جو فریل والا پارٹ ہے اس کی بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو رہی بات اس کی سلیوز کی سلیوز کی بھی کٹنگ میں نے کر لی ہے جو کہ بہت آسان ہے کچھ اس میں زیادہ ٹیڑھا کام نہیں ہے فل سلیوز تھی اور جو بھی آپ کا سینے کا سائز ہوتا ہے اس کا ون فورٹ کر کے یہاں سے آپ کو آدھا انچ کم کرنا ہوتا ہے اور اس پرکار سے باجو کی بھی کٹنگ ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی سٹیچنگ آپ کو کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں کہ سب سے پہلے ہم اس کے جو یہ چولی آلے پارٹ نے آگے پیچھے کے اس کو جیسے ہم اٹیچ کرتے ہیں اسٹر والے بلاوز کو جیسے جوڑتے ہیں اسی پرکار سے ان کو سب کو پہلے آپ اس میں اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے بعد اس میں ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈارٹ کے نشان لگائیں گے اور وہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں استر کو میں نے اٹیچ کر لیا ہے استر کو اٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھی آگے اور پیچھے دونوں ہیُ جہ patternel میں ھی ڈعمے میں ھی ڈاٹ کے نشانے ہم نے ایک ہاتھ اکے مارجن ریکھنا ہے ٹوٹل بیچ کی دوری رکھنا ہے اس کے بعد پیچھے کلاہ سے گول نک کچھ graft آگے کلاہ ہوں پاہت پانے کٹ کر لیا تو ر hurdles میں تو نے ہم میں بنا لیا پیچھے کلاہ ت lookout کلی گول اس کے پاس ملک زیادر کا؛ آگے پاہتے ہیں۔ لوں دوسر flights کیونک سے پاس پہلی kost آپ نے نیچے سے پکڑ گیا ہے صرف اور صرف اسطر کو پکڑ گیا ایسے فولڈ کرنا ہے صرف آدھا 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 انچہ آپ کو سلائل لگانا ہے اس کے بعد آگے کا پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں تو اسطر میں اس پرکار سے نیچے سلائل لگانے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آتے ہیں مین فیبری پر اس کے نیچے آپ کو ایک بورڈر لگانا ہے بورڈر کیسے لگانا ہے یہ جو ہمارے پر کڑھائی کا کپڑا بچ رہنا آپ کو لنبی لنبی پٹی کٹ نہیں ہے بیچ میں آپ جوڑ لگا سکتے ہو پورا کا پورا جو پٹی آپ کو اس کے نیچے لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے اس پٹی کو یہ دیکھئے بہت ہی آسان ہے اس پٹی کو آپ نے رکھنا ہے ایسے یہاں سے سلائل کی شروعات کرنی آدھا آدھا انچ مارجل لینا ہے بعد میں یہ پٹی پلٹ کر آپ کی اوپر کے سہر آ جائے گی پورا کا پورا پروسیجر کیسے ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشین پر اب اس میں اچھی طرح سے یہاں پر فنشنگ رہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر ایک کنارے کی سلائل لگانی ہے جسے ہم ڈاوپ سٹچ بولتا ہے دیکھیں اور مارجل کو آپ کو پٹی کی طرف ہی کر کے لگانا ہے اب دیکھیں آپ کو کیا کرنا اب یہاں پر آپ کو سلائل لگانی ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ایک سلائل لگا سکتے ہو یہاں پر تھوڑی دوری پر ایک پیر کی سلائل لگا سکتے ہو سب سے امپورٹیٹ سلائل ہوتی ہے اب یہ امپورٹیٹ سلائل کیوں ہے کیونکہ یہ جو نیچے والا جو کپڑا ہے یہ ہے اوریب آپ دیکھ سکتے ہو اور اوپر کا کپڑا سیدھا ہے تو آپ کو بلکل لوز ہاتھوں سے بلکل ڈھیلے ہاتھوں سے سلائل کو لگانا ہے ہلک ہلکہ فولڈ کرتے ہوئے کپڑے کو کھیچنا نہیں ہے نہ اوپر والے کو نہ ہی نیچے والے کو اس پرکار سے سلائل لگانی ہے تو دونوں ہی گھیرے پر اس پرکار سی ہے یہ جو میں نے پٹی بنا کے بورڈر کی لگا لی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا اسطر ہے اسطر کی اوپر آپ نے رکھنا ہے اس والے کپڑے کو اس پرکار سے دیکھیں اور یہاں سے اس کو بلکل بڑاور پکڑ دو ہے سیدھی سلائل لگانی آگے پیچھے دونوں ہی پارٹس میں تو کپڑے کو میں نے ادھا سے بھی اٹیچ کر لیا ہے ادھا سے بھی میں نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے دونوں ہی جو پارٹس پرکار سے آپ کو ریڈی کر لینا ہے دونوں پارٹس کو میں نے اس پرکار سے ریڈی کر لیا ہے سیڈ سے اس میں سلائل لگا لی ہے اور ادھا سے اس کو میں نے اٹیچ کر لیا اس کو رکھتے ہیں سیڈ میں اب آتے ہیں اس کے اوپر والے پارٹ پر تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کی شولڈر کی سلائل کو لگانا ہے اس پرکار سے آپ اس میں جوڑ لینا ہے اس کے بعد آپ کو جو باجو ہے باجو کو آگے سے فولڈ کر کے پہلے اس کی باجو لگا لینا ہے جیسے ہم نورمل باجو کو اٹیچ کرتے ہیں اور اس میں آپ ایک چیز دیکھیں میں نے فٹنگ کے نشان آلڑی لگا رکھیں یہ دیکھی آگے والے پارٹ میں تو اسی نشان پر آپ کو فٹنگ کر لینی ہے کمپلیٹ اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس میں نیچے والے پارٹ کو کیسے اٹیچ کرنا ہے بلکل راؤنڈ میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کام ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے باجو لگانا اور باجو کی فٹنگ کر کے سلائی لگانا یہ دیکھیں سلائی میں نے پوری کمپلیٹ یہاں سے لے کر یہاں تک لگا لی ہے اوپر کا جو پارٹ ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے جو نیچے کے جو پارٹ نا یہ والے ان دونوں کو دیکھیں اس پرکار سے میں نے رکھا ہے ایک یہ رکھا نیچے اس کے اوپر میں نے اس والے کو رکھ لیا ہے اور یہ جو سلائی دیکھ رہی ہے آپ کو فٹنگ کی یہ اور یہ اس کے بالکل سامنے یہ دیکھی آپ کو لگانا ہے کہ یہ فٹنگ کا نشان کہاں پر آ رہا ہے جہاں پر بھی آ رہا ہو وہیں پر آپ نے جو فٹنگ کے نشان لگا لینے یہ دیکھئے فٹنگ کے نشان میں نے لگا لیا فٹنگ کے اول اس کی کمر تک ہوتی اس کے بعد نیچے والے پارٹ کے کوئی فٹنگ نہیں رہے گی بس آپ کو سیدھی سلائی لگانی ہے ایک ادھر اور ایک سلائی آپ کو ادھر لگانی ہے اس سلائی کو لگانے کے بعد اس کو آپس میں کیسے اٹیچ کرنا ہے وہ میں آپ کو مشین پر بتاتا ہوں تو فرنس دے سکتے ہو چولی کمپلیٹ ہے اور یہ نیچے کا پارٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے سائیڈ سے سلائی میں نے دونوں سائیڈ سے لگا لی ہے دونوں ہی پارٹ کو میں نے اس پرکار سے سیدھا کر لیا یہ دیکھیں یہ کمر ہے اور اس کو بلکل اس کے برابر رکھو گیا بلکل اس کے ایک دم ایک کمپلیٹ آ رہی ہے اب اس کو آپ نے کس پرکار سے اٹیچ کرنا ہے دیکھیں دونوں پارٹ سیدھے ہیں یہ بھی سیدھا ہے یہ بھی سیدھا ہے اس کو آپ اٹھایں اس پرکار سے ٹھیک ہے اور اس کو اس کے اندر ایسے رکھ لو اور یہ سائیڈ کی جو سلائی نا یہ والی اس سلائی سے آپ کو اس سلائی کو ملانا ہے یہ دیکھیں یہیں سے سلائی کی شروعات کرنی ہے آپ کو راؤنڈ میں اور اس پرکار سے اس سائیڈ سے سلائی سے سلائی ملنی چاہیے اور بس ایک سلائی آپ کو لگانی راؤن میں اور اس کے بعد یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا سلائی کو لگانا کیسے وہ میں آپ کو پتا دیتا ہوں تو دیکھئے سلائی سے سلائی میں نے ملا لی ہے یہیں سلائی کی شروعات کریں گے اور اس سلائی کو لگاتے سمیں آپ کو جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہم سائیڈ سے باجو کو جب اٹیچ کرتے ہیں نا تو باجو میں کیا کرتے ہیں ہم کی کپڑے کو بلکل فول کر دیتے ہیں سیم اسی پرکار سے اس کپڑے کو یہ سائیڈ کے جو کپڑا ہے اس کو بھی کسی بھی سائیڈ اس کو آپ فول کر سکتے ہو اور ایسے نیچے والا جو یہ مارجن اس کو بھی آپ کسی بھی سائیڈ فول کر سکتے ہو دیکھیں اب ایسی دیکھئے ادھر سے آپ کو کر لینا ہے یہ جو مارجن ہے اس کو ادھر فولڈ کر لو اور اس کو آپ ادھر فولڈ کر لو تو یہ سلائی تو میں نے لگا لی ہے آپ دیکھتے تو کمپریٹ یہ ہو چکا ہے اب اس کو کمپریٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا کام باقی ہے اس میں ترپائی انٹرلوگ پریس یہ سارا کام باقی ہیں ان کو کمپریٹ کرنے کے بعد اس کا جو فائنل ہو کیسا آتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فینس یہ ہے اس کرتی کا فائنل لک جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے بنایا ہے سرکولر پلازو کے ساتھ کرتی کا لک آپ کو کیسے لگا ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تھینکیو بیری مارچ